بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ساتھ لاکھ روپے جاری کر دیے گئے والدین سے نراز ہو کر آنے والی مہویش کو پولیس تحفظ مرکز داتا درباہ نے کیسے والدین سے ملوایا تفصیلات بولیٹن کا حصہ پنچاب بھرسے گزشتہ 24 گھنٹوں میں پکار ون فیف سینٹر میں 52601 ایموجنسی کالز محصول ہوئیں 4244 کالز پر بروقت ریسپانڈ کیا گیا جبکہ 38742 کالز غیر ضروری قرار دی گئے وزیشتہ 24 گھنٹوں میں ٹرافک آوانین کی خلاف ورزی پر 5103 الیکٹرونک چالان جاری کیا گیا ورچور پیٹرولنگ افسران نے کیمرو کی مدد سے 752 مشکوک سرگرمیوں کی آبزرویشنز دی چور چاہے کتنا ہی شاتیر کیوں نہ ہو مگر قانون کی گرف سے نہیں بچ سکتا ساہیوال پولیس تھانہ غلامنڈی نے کارروائی کرتے ہوئے کیسے چار اپنی ڈکیٹ گینگ گرفتار کیا ویڈیو بولیٹن کا حصہ آئی جی پنجاب ڈکٹر عثمان انور کے مختلف تھانوں اور پولیس دفاتر کے دورے آئی جی پنجاب نے زیر تکمیل ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا آئی جی پنجاب ڈکٹر عثمان انور کے مطابق سپیشل انیشیٹی پولیس ٹیشن کے ساتھ ساتھ تھانے میں موجود تمام دفاتر کو ایسو پیس کے مطابق مکمل کیا جائے پولیس دفاتر کی اپگریڈیشن سے ورکنگ محول میں بہتری اور پبلک سرویس ڈیلیوری میں آسانی مجسر آئے گی وزیراعلا پنجاب سید محسن نکوی کی ہدایت پر صوبے کے تمام تھانوں اور پولیس دفاتر کو جدید سہولیات سے اپگریڈ کیا چاہ رہا ہے پولیس تحفظ مراکز معاشرتی ادم توجہ کی شغار خاتین اور خصوصی افراد کی مدد کیلئے سرگرم عمل والدین سے نراز ہو کر آنے والی محوش کو پولیس تحفظ مراکز داتا دربا نے کیسے باحفاظت والدہ سے ملوایا جانی اس ویڈیو میں سلام علیکم میرا نام محوش ہے میں صبح اپنی والدہ سے جھگڑ کے تحفظ مراکز والوں کی طرف آئی تھی تو ان لوگوں نے میرے گھر میں کال کی اور ان نے میرا بہت اچھے طریقے سے کیا رکھا اب میں اپنی خوشی سے گھر جا رہی ہوں اب میری والدہ آ چکی ہے مجھے لینے تو میں بہت خوشی ہوں میری والدہ بھی دیکھ کے کافی خوشی ہے کہ میں بلکل صحیح سلامت ہوں تو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے میں اپنے گھر جا رہی ہوں میں یہ ادارہ بنایا آئی جی صاحب کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں محکمہ محولیات اور سیف سیٹی سموگ ریڈار کے مطابق آج مجموعی طور پر لہور کا ائر کالیٹی انڈیکس کیا رہا جانیے اس ریپورٹ میں محکمہ محولیات اور سیف سیٹی سموگ ریڈار کے مطابق آج مجموعی طور پر لہور کا ائر کالیٹی انڈیکس دو سو تیس ہے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ پر دو سو پیتالیس پنجاب یونیورسٹی کا ایک یو آئی ایک سو ستانوے اور سیف سیٹی آتھورٹی میں دو سو انچاس ریکارڈ کیا گیا فضائی علود کی سانس اور آنکھوں کی بیماریوں کا باعث بن رہی ہے آپ ماہرین سہد کی ایڈوائز پر عمل پیرا ہو کر خود کو سموگ کے مذر اثرات سے محفوظ رکھ سکتے ہیں سبح ووک پر جانے والے شہری سموگ سے بچاؤ کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی لائیں گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال یقینی بنائیں بڑے افراد اور بچوں کو سموگ سے بچانے کے لیے زیادہ احتیاط کریں روز مرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلہ کپڑا ضرور استعمال کریں اور کڑے کو ہرگز آگ نہ لگائیں یہ سموگ میں اضافے کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سم مل کر اپنے محول کو صاف رکھیں اور سموگ کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کریں صاف محول محفوظ لاہور مغلیہ فن تعمیر کی طرز پر مزین کیے گئے سپیشل انیشیٹی پولیس ٹیشن کانڈے وال میں کس طرح جدید سہولیات کے ساتھ پولیس خدمات فرام کی جاتی ہیں جانیے ڈی پیو چنیوٹ عبداللہ احمد کی زبانی آج میں موجود ہوں تھانہ کانڈی وال کے باہر یہ تھانہ جو کہ بہت خستہ حل اور بہت پرانا ایک بیلڈنگ میں موجود تھا اب اس کو آئی جی پنجاب کی حکم پر اور وزیراعالہ پنجاب محسن نکوی کی ڈائریکشن پر اس کو اپگریڈ کر کے سپیشل انیشیٹی پولیس ٹیشن بنایا گیا یہ پولیس ٹیشن مغلیہ فن تعمیر کو سامنے رکھتے ہوئے رینوویٹ کیا گیا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس میں کس طرح سے امپرویمنٹ لائی گئی ہے اور اس کو فنی تقاضوں کے تحت کس طرح سے جدید طرز پر بنایا گیا ہے جیسے ہی آپ اسطحانہ میں آئیں گے تو آپ کو ایک گائیڈ کانسٹیبل ریسیف کریں گے ویلکم کریں گے اور آپ سے دریافت کریں گے کہ آپ کس مسئلے کے لیے تشریف لائیں اور اس مسئلے کے مطابق اس کیومیٹک مشین پر آپ کو ایک رسید یا ٹوکن جاری کیا جائے گا جو آپ کی باری آنے کے بعد اس سکرین کے اوپر نمبر روشن ہوگا اس دوران میں آپ یہ ہمارے ویٹنگ ایریا میں ویٹ کریں گے اور یہ ویٹنگ ایریا ہے جس کو کہ مغلیہ فن تعمیر اور مغلیہ دور کے سنیچر اور تصاویر سے مزین کیا گیا ہے یہ ویٹنگ ایریا ہمارے آنے والے ویسٹرز کے لیے ایک دیدہ زیب اور جازب نظر ماحول فرہم کرتا ہے آنے والے شہری اپنی باری کا انتظار کریں گے اور جیسے ہی اس سکرین پر وہ اپنا نمبر روشن دیکھیں گے وہ جا کر کاؤنٹر پر اپنا مسئلہ بتا کر اس کے مطابق ان سے مدد لیں گے اور اس سکرین پر وہ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کے دن ڈیوٹی پر کون سے افسران موجود ہیں ان کے ملاقات کے اوقات کیا ہیں کون سا تفتیشی افسر تھانہ میں موجود ہے اور کون تھانہ سے باہر عدالت یا سرکاری کام سے گیا ہوا تو یہ تھانہ جو کہ بہت پرانی بیلڈنگ میں تھا اس کو مکمل فرنش کر کے یکم جنوری دوہزار چوبیس سے ایک بالکل خوبصورت نئی بیلڈنگ کے ساتھ بنایا گیا ہے جہاں پر آپ کو خوشیار الارٹ اور پروفیشنل سٹاف جو ریسیو کر کے آپ کے مسئلے کا حل ترجیح بنایا گیا ہے نشل انیشیٹیو پولیس ٹیشن فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ کی صورت میں تعمیر کیا گیا ہے یہاں پر فرنٹ اینڈ پر آپ کو وکٹم سپورٹ آفیسر کا روم انویسٹیگیشن آفیسر کے روم اور پھر کمیونٹی کے استعمال کے لیے ڈسپیوٹ ریزولیشن کمیونٹی روم ملیں گے اور اس کے ساتھ ہی سب سٹیشن ہاؤس آفیسر کا روم فرنٹ اینڈ میں آپ کو تھانے میں ملے گا اس کے علاوہ بیک اینڈ میں آپ کو یہ بائیومیٹرک مشین نظر آئے گی اس میں داخل ہونے کے لیے صرف تھانے کا عملہ بائیومیٹرک پر پریس کرے گا اور اس کے بعد یہ دروازہ اوپن ہوگا اور صرف جو متعلقہ سٹاف ہے یا عملہ ہے وہی اس بیک اینڈ میں داخل ہوگا سٹیشن ایوٹ میں تمام درس پولیس ٹیشنز کو اسی طرح سے سپیشل انیشیٹی پولیس ٹیشنز بنا کر عام عوام کے لیے یا کم جنوریز سے اوپن کر دیا گیا ہے جہاں پر آ کر شہری نہ صرف اپنے مسائل کا حل ہوتا دیکھیں گے بلکہ ایک نیو انوارمنٹ اور نیو کلچر دیکھیں گے جس میں شہریوں کے مسائل کا حل ترجیب بنادوں پر ہوگا اس سے نہ صرف ہمارے عملہ کے لیے ایک بہتر محول بنا ہے جس سے ہماری پبلک سروس ڈیلیوری میں بہت بہتری آئے گی اور ان کے درمیان اور شہریوں کے درمیان ایک جو خلیج ہائل رہی ہے ماضی میں اس کو بھی خاطرخواہ بریج کرنے میں اس کو ختم کرنے میں بہت زیادہ کامیابی حاصل ہوگا چور چاہے کتنا ہی شاطر کیوں نہ ہو مگر قانون کی گریف سے نہیں بچ سکتا ساہیوال پولیس تھانا غلہ منڈی نے کاروائی کرتے ہوئے کیسے چار اکرین ڈیکیٹ گینگ گرفتار کیا دیکھئے اس ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تھانا غلہ منڈی پولیس نے ایک روڈ روبری اور موٹس سیکل چوری اور موٹس سنیچنگ کا ایک گینگ بسٹ کیا ہے اس میں یہ ٹیم ہے اس میں انچار چوکی زفر بٹو صاحب ہیں زوار اے ایس ای صاحب ہیں جاکت اے ایس ای اور بگر ملازمان ہیں یہ جو گینگ ہے یہ بسیکلی مختلف قسم کی وارداتیں کرتے تھے روڈ پہ ناکہ لگا کے لوٹ دیتے تھے لوگوں کو اس کے بعد ان کی موٹس سائلز چھین لیتے تھے اور پیسے وغیرہ موبائل وغیرہ ہر قسم کی واردات کرتے تھے تو یہ ہماری غلہ منڈی پولیس کے لیے یہ ایک چیلنج بنا ہوا تھا جس کو میری ٹیم نے الحمدللہ جدید طریقہ استعمال کرتے ہوئے اور سینٹی سے قدرائے سے اس کو بسٹ کیا ہے اور آج ان سے یہ تقریباً 14 مصرح ریکوور ہوئے ہیں اور دیگل مال مصرح کا جو اس کے علاوہ ہے ابھی یہ ملزمان ریمانٹ میں ہیں اور مزید تفتیش جاری ہے انشاءاللہ ہمیں اور بھی توقع ہوئے کہ مزید مال مصرح کا جو ہے وہ ریکوور ہوگا تو میں مجھے فخر ہے اپنے ٹیم پہ اور انشاءاللہ ہم ایندہ بھی اس طرح کی عالی کردگی کا مزارہ کرتے رہیں گے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید اپ ڈیئرز اور خبروں کیلئے وزٹ کیجئے پنجاب پولیس اور پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی کے اوفیشل پیجز